سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہنبری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے لوگوں سے چھپکے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے رضا ہستے اٹھو کڑھتے کیوں ہو جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جئے آنکھ عطا کیجئے عالی حضرت کی شائری شائری نہیں دعا بھی ہے آپ میرے ساتھ میں پڑھ لیجئے آنکھ عطا کیجئے یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ و درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ و درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ و درود دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑ و درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑ و درود اب سنیے رب ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انسان ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا انسان کی تخلیق کسی سے؟ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے یاد تو ہوگی نا جب ہم مٹی دیتے ہیں قبر پہ تو یہ دعا پڑتے ہیں منہا خلقناکم اس کا مطلب ہوتا ہے اے انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا وَفِيهَا نُعِدُكُمْ اور مرنے کے بعد اسی میں ملا دیا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اور اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا یہ تین مرحلے ہیں انسان کی پیدائش پیدائش کے بعد پھر موت تب اس کے بعد حشر انسان اس دنیا سے آنے سے پہلے کہیں تھا دنیا میں آیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ہاں بول دو درہ سبحان اللہ ہاں اب اچھی بات یہ ہے جو پیچھے جلسہ ہو رہا تھا براور وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب آواز نہیں آ رہی ہے کہنے کے ضرورت نہیں ہے خواتین کا جلسہ بھی ختم ہو چکا ہے اب بول درہ سبحان اللہ بس تھوڑی دیر سلی جی انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے پروگرام انشاءاللہ چلے گا پروگرام انشاءاللہ بہت کامیاب رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ بول یہ درہ سبحان اللہ رب ارشاد فرماتا ہے انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کی اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا دیا اور اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا تو اتین باتیں انسان کی تخلیق مٹی انسان کو جانا کہاں ہے مٹی میں اور جا کے کام ختم نہیں پھر اٹھنا ہے پھر کس لیے اٹھنا ہے کتنا سفید کیا کتنا کالا کیا کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا کتنوں کا مارا کتنوں کا کھایا کتنوں کو ستایا کتنی دلالی کی کتنا کرپشن کیا پڑوسیوں کو کتنا ستایا ماباب کو کتنا ستایا بچوں کی تربیت کیسی کی علماء سے محبت کی کی یا نہیں کی یہ سارا انسان کے سامنے رکھا جائے گا انسان آیا ہے یہاں ریجسٹر تیار ہو رہا ہے آپ کا یہاں پر آپ کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں کاغذات اور کاغذات کون تیار کر رہے ہیں یہ جو آپ کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں رات کی تاریخی میں کرو یہ لکھتے ہیں دن کے اجالے میں کرو یہ لکھتے ہیں آپ جب جب جو کرتے ہو یہ لکھتے ہیں دنیا میں کچھ کام کرو صاحب اگر آپ کی غلط ہو جائے تو وہ کام ہو سکتا ہے آپ پیسے دے کے اس کو ختم کروا دو ریپورٹ جی ٹی پہ نہیں چڑھئے تو صاحب پیسے دو ختم ہو جاتی ہے مگر یہ جی ٹی ایسی ہے جب اس پہ چڑھ جاتی ہے تو پھر کٹتی نہیں ہے نہ دولت کٹا سکتی ہے صاحب کوئی نہیں کٹا سکتا یہ لکھتے ہیں سید صاحب کریں گے تب بھی لکھیں گے امام صاحب کریں تب بھی لکھیں گے مقتدی کریں تب بھی لکھیں گے حادی صاحب کریں یہ تب بھی لکھیں گے یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے یہ ریجسٹر تیار کر رہے ہیں اور جیسا آپ کر رہے ہو یہ ویسا کر رہے ہیں اب تین چیزیں انسان کی پیدائش مٹی مرنے کے بعد اسی مٹی میں انسان کو ملا دیا گیا اور اسی مٹی سے پھر انسان اٹھایا جائے گا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مدار شریف تقریباً کیرلا میں ہے یہ بچے تھے ایک بستی سے گزرے اللہ اکبر کبیرہ جب ایک بستی سے گزرے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک بستی سے گزرے تو ایک بچہ انہوں نے دیکھا اس بچے کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پتلہ ہے آپ توجہ رکھیں اس بچے کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پتلہ ہے اب وہ اس کو دیکھ کر کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرہ رہا ہے یہ اچمبے میں پڑ گئے تاجم میں پڑ گئے اللہ اکبر کبیرہ یہ آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے بچے سے کہا اے بچے میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے اس سے پہلے یہ اس کے پاس گئے انہوں نے کہا السلام علیک یا ایوہ الطفل و علیک السلام یا مالک بن دینار انہوں نے سلام کہا بچے تجھ پر سلامتی ہو بچے نے جواب دیا یہ مالک بن دینار آپ پر بھی سلامتی ہو یہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے اس پستی سے first time گذر رہا ہوں میں تجھے نہیں جانتا تھو مجھے کیسے جانتا ہے میرا نام کیسے جانتا ہے میری پہچان تجھے کیسے ہے اس بچے نے کہا تھا مالک بن دینار سنو میں تمہیں عالم ارواح سے جانتا ہوں کہہ کیسے جانتا ہے اس بچے نے کہا تھا سنو مالک بن دینار جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ ساری کائنات کو پہچان لیتا ہے ہماری کائنات کو پہچان لیتا ہے اللہ اللہ حضرت مالک بندینار نے اس بچے سے ارشاد فرمایا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو مٹی کا پتلہ ہے اسے دیکھ کر کبھی روتے ہو کبھی مسکراتے ہو بھائی یا تو روئی لو یا مسکرائی لو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی آخر کار بات ہے کیا اب درہ توجہ سے سننے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بولیے درہ حضرت مالک بندینار نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پتلہ اسے دیکھ کر آپ کبھی روتے ہو کبھی مسکراتے ہو میرا ماجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب بچے میں سنو کیا کہا وہ بچہ کہتا ہے اے مالک بندینار جب میں اس مٹی کے پتلے کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ پاک نے میری تخلیق اسی مٹی سے کی ہے اللہ پاک نے مجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں مجھے ملایا جائے گا اللہ اللہ میں اس لیے رہا ہوں میں مسکراتا اس لیے ہوں جب میں تصور کرتا ہوں میں دنیا میں آنے کے بعد اچھے کام کروں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا ہیچ کروں گا مال کی زکاة دوں گا چہرے پہ دھاڑی سجاؤں گا غریبوں کو غریبوں کو اپنے سینے سے لگاؤں گا یتیموں کا سہارہ بنوں گا ماں باپ کی خدمت کروں گا دنیا میں رہنے کے بعد فرائض و واجبات سنن مستحب بات کے ساتھ زندگی گداروں گا اللہ پاک مجھے جنت عطا کرے گا جب میں جنت کا تصور کرتا ہوں جنت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے میرے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے میرے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے حضرت مالک بندینار نے فرمایا ٹھیک تیرے مسکرانے کی وجہ معلوم ہو گئی تو کیوں مسکرانے کی وجہ معلوم ہو گیا مگر یہ بتا تو رو کیوں رہا ہے روتا کیوں ہے اللہ اللہ اب ذرا بچے کی کہانی سوریے بچے نے کیا کہا تھا وہ بچہ کہتا ہے اے مالک بندینار جب میں سوچتا ہوں اللہ پاک نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے اگر میں دنیا میں آنے کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا اگر میں اللہ پاک نے مال دیا ہے زکاعت نہیں دوں گا خریبوں کا خیال نہیں رکھوں گا یتیموں کا خیال نہیں رکھوں گا حرام کھاؤں گا لوگوں کا ماروں گا پلوسیوں کو ستاؤں گا میں باپ کی پیزتی کروں گا بڑوں کی توہین کروں گا چھوٹوں پر شفتت نہیں کروں گا اگر میں فرائدہ ترہی کروں گا اگر واجبات پر عمل نہیں کروں گا سنانو مستحبات کو اگر عدہ نہیں کروں گا تو اللہ پاک مجھے جہنم عطا کرے گا اللہ پاک مجھے جہنم میں ڈالے گا اور میں جہنم کے خوف سے رونے لگتا ہو جہنم کے خوف سے اللہ اللہ میرا دل کا اپتا ہے میرا میری روح کا اپتی ہے اب حضرت مالک مدینار نے کہا اے بچے تیری عمر تو بہت کم ہے ابھی تو نبالگ ہے اسلام کے قانون بچوں پر لاغو نہیں ہوتے ہیں جب بچہ بالگ ہوتا ہے تب اس پر اسلام کے قانون لاغو ہوتی ہے اسلام کو فولو کرنا لازمی ہوتا ہے منگر یہ تو بتا اللہ اللہ ابھی چھوٹا ہے اللہ سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے چہنم سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے چہنم کی آگ سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے اب اس بچے نے جو کہا تھا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سرو اگر اس چلسے میں آئے ہو اس حال سواب کی محفل میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤ اللہ اللہ بچے نے کہا تھا اے مالک مدینار سرو سرو جب اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا میں نے دیکھا ہے ایک دن میں اپنے گھر میں تھا میری ماں اللہ اللہ چولا جلا رہی تھی میری ماں کو ہانڈی پکانا تھا ہانڈی پکانی تھی ہانڈی میں کچھ ترکاری پکانی تھی میری ماں نے چولے میں بڑی بڑی لگڑیوں کو رکھا اب بڑی بڑی لگڑیوں میں جب آگ چلائی تو ان بڑی بڑی لگڑیوں میں آگ نہیں جل سکی پھر میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لگڑیوں کو اکھٹا کیا ان لگڑیوں کے میری ماں نے کئی کئی ٹکلے کیے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے چونے میں رکھا پہلے ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ چلائی اس کے بعد جب چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ گئی اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیوں میں بھی آگ لگ گئی حضرت مالک مندینار کہنے لگے ابھی سمجھ میں نہیں آیا اور آسان کر بچہ کہتا ہے تب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا جس وقت میرا رب اللہ رب العزت فراؤن کو جہنم میں ڈالے گا ستات کو جہنم میں ڈالے گا ابو چہل کو جہنم میں ڈالے گا ابو لہب کو جہنم میں ڈالے گا جب اتبا شہبہ بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے کافروں کو جہنم کی آگ نہ جلا سکے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بڑے بڑے کافروں کو جہنم کی آگ نہ جلا سکے اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نمبر آ جائے کہیں احسن ہو ان کو جلانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈالا جائے حضرت مالک بندینار سے کہنے لگا اے مالک بندینار سنو میں روح اس لیے رہا ہوں مجھے اللہ کا در ہے مجھے اللہ کا خوف ہے اب ترہ سن لو جس کے دل میں اللہ کا در ہو اللہ کا خوف ہو اللہ سے ڈر کے جب دنیا سے جاتا ہے قبر اس کے لیے قبر اس کو ترپاتی نہیں ہے قبر اس کو سمیٹتی نہیں ہے قبر اس کو حلیہ خراب نہیں کرتی ہے قبر اس کو کفن نہیں بگارتی ہے بلکہ جب اللہ سے ڈر کر رسول اللہ کی شریعت کو فولہ کر کے کوئی قبر میں جاتا ہے حالت یہ ہوتی ہے شاعر کہتا ہے سمیم ایلی نہیں ہوتی سمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں سمان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وصیت مسلکِ عالی حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبرہ اظہری زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ مرنا تو ہے مرنا تو ہے مرنا تو ہے اور یہ بھی معلوم ہے اسی لئے ایک چیز اور ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بلے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا ہی تو نہیں جائے گا یہی بہت مشکل ہے دیکھنا بہت مشکل ہے بڑے بڑے اچھو کی چولے ہل جاتی ہیں چہرے کا جغرافیا بدل جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے جی بہت مشکل وقت ہے کیسے آج تو ہم جب طاقت میں ہو سطح میں ہو تو جب چاہو جس کے چاہو جو چاہو کر لو صحیح بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ کے قریب مقام بطھا ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر تشریف فرماتے ہیں ایک مہاجر شہابی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تنہائی میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مجاہدین کے لشکر سے فراغت حاصل کرنے کے بعد روز خانہ کعبہ کا تواف فرماتے ہیں جب ایک رات آپ خانہ کعبہ کا تواف فرمانے کے لئے گئے دیر ہو گئی فجر کا وقت کعبہ شریف میں ہو گیا آپ اپنے خیمے کی طرف مقام بطھا میں تشریف لارہی تھی مہاجر صحابی نے دیکھا آج مصطفیٰ تنہاں ہے موقع مل گیا گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کو سن لی رہی آخر نے ارشاد فرمایا نماز فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے ایسا ہے تمہاری مراد پوری کی جائے گی تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا پھر ملنا اب یہ صحابی سوچ رہے تھے بڑی مشکل سے تو تنہائی میں ملاقات ہوئی انہوں نے مصطفیٰ کی سواری کی نکیل پکڑ لی یا رسول اللہ پہلے میری سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ فجر کا وقت قریب ہے آپ نے سوچا کہ میرا زدی صحابی ہے چھوڑے گا نہیں اور نماز فجر قضا ہو جائے گی نماز فجر قضا اور فوت ہونے کے خوف سے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس صحابی کے ہلکے سے مار دی اور دور کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا نماز فجر پڑی اب مصطفیٰ کے امتیوں ذرا دل کے کارنوں سے اس بات کو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ صحابی کھڑے ہو جائیں جن کو میں نے چھڑی ماری ہے کھڑے نہیں ہوئے کہا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کھڑے ہو جائیں جو واسطہ دیا گیا کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا حکوم ہے کہا نماز فجر فوت ہونے کی ہونے کے خوف سے میں نے تمہارے ڈنڈی مار دی ہے یہ چھڑی یہاں پہ رکھی ہے مجھ سے اپنا بدلہ لے لو اللہ افہ 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 کون کہہ رہا ہے کائنات کا مالک جنت کا مالک نبیوں کا سردار کہ غصے میں چھڑی ماری کہ لڑائی میں چھڑی ماری نہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں سرف اس خوف سے کہ ہی نماز فجر قضا نہ ہو جائے ہلکے سے چھڑی ماری اور کہا یہ چھڑی ہے مجھ سے اپنا بدلہ لے لو وہ صحابی کھاپنے لگے تھر تھر آنے لگے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا غلام اپنے آقا سے بدلہ لے بھلا ایک امتی اپنے نبی سے بدلہ لے گا چھڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مارے گا عرض کرتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں رسول اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ یسے کیسے ہو سکتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں بدلہ تو لینا ہوگا آج ہم تھوڑے سے کچھ ہیں احساس ہی نہیں ہے طاقت ہے غریب ہے پٹے گا بھی پولیس بھی ہم بلائیں گے تھانے تو جائے گا چلے گی ہماری کیونکہ ہمارے بعد ستہ ہے پیسہ ہے بیک گراؤنڈ ہے مضبوطی ہے خاندان ہے کاندھیں مضبوط ہیں پٹے گا تو گالی تجھے دیں گے ماریں گے تجھے جیل میں تجھے گا تھانے میں تجھے گا کیونکہ پیسہ ہے کائنات کا مالک جنت کا مالک جسے مصطفیٰ کہتے ہیں جنتی تو وہ جنتی بے شک بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے یہ چھڑی رکھی اپنا بدلہ لینا کہا آپ نے لگے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پنہ چاہتے ہیں رسول اللہ کی پنہ چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا یا رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں آقا نے ارشاد فرمایا بدلہ لینا ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمایا صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ لا لا یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بھلائے خلام اپنے نبی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھے مار نہیں سکتے تو مجھے ماف کر دو بول دو ذرا سبحان اللہ اب تو ہم معافی مانگتے ہیں جیسے شب برات آئی گی ایک ووٹشپ پہ یا فیس بک پہ میسیج لکھا کہ بھائیہ شب برات آنے سے پہلے پہلے ماف کر دیو عید آنے سے پہلے پہلے ماف کر دیو امہ اببہ کو ستاریہ ایک سال سے نہیں بولا ہے اور فیس بک پہ کیا کہتے ہیں معافی مانگی جا رہی ہے پڑوسی کے پوری زمین کھائے بیٹھا ہے اور صاحب ووٹشپ پہ معافی مانگی جا رہی ہے معافی ہے معافی نہیں ہے یہ معافی کہاں ہے معافی مانگنے کے سب سے زیادہ حق دار آپ کے ماں باپ ہیں بول دو درہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں باپ ہیں اس لئے اگر ماں باپ نراز تو سب کچھ بیکار کتنے بڑا اللہ مفہمہ مفتی آزم ہو جائے محدی سے آزم ہو جائے سب بیکار دولت پیسہ عمارت بلڈنگ سدہ کرسی فین فلوئنگ سب بیکار اگر اپنی عبادت قبولیت کی مہر تھپا لگوانا چاہتے ہو معافی کو راضی کرلو معافی راضی اللہ راضی رسول اللہ راضی جلسہ راضی اور جلسے میں پیسہ دینا یہ بھی کامیاب صاحب گھر سے ایک ہزاری کی گھڑی لائے علماء کو نوازو بائیس عجر بائیس سواب انگر یاد رکھو اگر معافی کو ضرورت ہے ماں باپ کی دھوائی بھی نہیں لگی جا رہی کہ تمہیں کیا تمہیں تو کھانسنی سے فرصت نہ جب دیکھا خور خور ہو رہی ہے ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اپنے ماں باپ کو اور بچوں میں سے کسی کو کچھ ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے گا صاحب رتن پور نہیں اب تو پاک بڑا چلنا ہے پاک بڑا نہیں تو مرادوات بڑے سے بڑے ڈوکٹر کو دکھانا ہے مگر میری نظر میں ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں دنیا میں ماں باپ کا بدل ہی نہیں ہے بھائی مرد ہے شہر ہے بی بی ہے انتقال ہو جائے کسی ایک کا اپشن ہے شادی کر سکتے ہو شہر بھی مل سکتا بی بھی مل سکتی ہے اپشن ہے مگر باپ چلا جائے تو دوسرا باپ نہیں مل سکتا ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں آسکتی ہے ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے ارے محبت کے ساتھ کبھی اپنے ماں کے آچل میں آکے تو دیکھو بول دو ذرا سبحان اللہ محبت کے ساتھ کبھی اپنی ماں کے قدموں میں مچل کے تو دیکھو ماں اگر قدموں میں پڑا ہو دل سے دعا کر دے ماں تجھے دنیا میں ہی جنت دکھا دے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت سے کبھی باپ کے قلیدے سے لکے تو دیکھو جو سکون باپ کے کلیدے سے لکے ملتا ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ماف کر دے اس صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک جب آپ اتنا اسرار فرما رہے ہیں تو میں نے ماف کیا اب مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ سوئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو امتیو سنو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے کوئی بھی کسی مومن کو تکلیف نہ دے مومن کا دل نہ دکھائے مومن کا دل نہ توڑے اگر دنیا میں رہنے کے بعد پیسے کے بلبوتے پر طاقت کے بلبوتے پر اگر کانے مضبوط ہیں اپنی اولاد کے بلبوتے پر اگر ستہ کی بلبوتے پر اگر اپنے خاندان کے بلبوتے پر اگر ذرہ برابر دنیا میں کسی کو ستایا یا تکلیف دی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لے گا قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا اور کیسا بدلہ سنو جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب آتش سے آگ سے بھاگیں گے بھاگ ایک کنارے پہ جائیں گے اتنے اتنے بڑے سام دیکھیں گے بخت اونٹ ایک تو اونٹ کتنا بڑا ہوتا پھر اونٹوں میں بھی بڑا والا اونٹ اتنے اتنے بڑے سام دوسری طرف جائیں گے بھاگ کے خچر گدھو کے برابر بچھو ایک چھوٹا سا بچھو اگر کٹ لے کئی کئی انجکشن لگوانے پڑتے ہیں اگر ایک سام سام نہیں اگر رات کی تاریخی میں چوہ بھی گدر جائے تو خون کا پانی بن جاتا ہے امہ بچھو نے کٹ لیا امہ سام تھا یہ تھا وہ تھا یہاں لے کے چلو وہاں لے کے چلو اگر ایک چوہ گدر جائے چوہ یہ انسان کی حیثیت انسان کا انسان اتنا طاقت بڑے ہے اب طاقت حمایت مدد کرنے والے ہیل پر کہاں بتائیے جہنلہ میں کوئی ہوگا ہیل پر مدد کرنے والا کوئی ناصر کوئی ہامی اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّتِ وَلَا ناصر اس جن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس جن کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا پورے جسم پر کھجلی مسلط کر دی جائے اور چہنمی بڑی شختی سے کھجلائے جب کھجلائے گا تو کھجلانے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں دکھنے لگیں گے اور قرآن کہتا ایک پھل کانٹو دار اس کو کھانے کے لئے دیا جائے جب بھوک لگے گی پیپ دی جائے گی پیپ پیپ جانتے ہو نا مواد پھوڑے پھنسی میں جو نکلتی ہے وہ کھانے کے لئے دی جائے گی کون کھائے گا بتائیے مجھے کوئی کھائے گا برداشت کرے گا اور یہ خیالی بات نہیں تصوری بات نہیں قرآن کا فیصلہ ہے ایمان لانا ضروری ہے بتائیے کون کھائے گا بند کرے گا اللہ بہت تردے اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے غیر سے آب آئے گی سون یہ اس کا بدلہ ہے دنیا میں رہنے کے بعد جو تُو نے لوگوں کو ستایا تھا تکلیف کی تھی یہ اس کا بدلہ تُس سے آج جہنم میں لیا جا رہا ہے اور اب ارشاق فرمائے گا دنیا میں کوئی بات ہوتی تھی کسی حمایت کرنے کو بلاتا تھا کسی کو مدد کرنے والے کو بلاتا تھا آج بلالے کون ہے مدد کرنے والا آج بلالے کون ہے ہلپر آج بلالے کون ہے حمایتی کون ہے ناصر اس دن کوئی نہیں بچائے گا کوئی حامی نہیں ہوگا کوئی مدد کار نہیں ہوگا اگر اس دن بھی کوئی بچائے گا تو صرف ایک ذات ہے وہ ذات ہمارے نبی کی ذات ہے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ پسینوں میں ٹوب رہے ہوں گے اس دن اگر کوئی بچائے گا انالہ کی صدائے لگانے والا اگر کوئی ہوگا تو واب کے اور ہمارے نبی کی ذات ہے مصطفی دنیا میں بچا رہے ہیں اور قبر حسر میں بچائے شخص سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلق عالی حضر زندہ بہت زندہ بچانے والا نہیں آج کے دور میں مال کی کسرت مال کی بہت ہے سب کچھ جن کی حکومت آدھی سے زیادہ دنیا پر ارے پریشان تو نہیں ہو رہے کبھی کبھی مطلب کیون جہنم کی سنانے لگے تو ہم تو جنت کی سن رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے انشاءاللہ ویسے تو جنتی ہیں بولی انشاءاللہ نبی کے جلسے مائے ہیں کہ جنتی نہیں ہو شک ہے اس میں بولو انشاءاللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کا کرم ہوگا غصے پاک کا کرم ہوگا انشاءاللہ جنتی ہیں ہر قادری جنتی ہے انشاءاللہ علامہ اور سعداد کی محبت خالی نہیں جاتی ہے نبی کے جلسے میں آئے ہو تو انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤ امیر الممین امر فاروق عظم رضی اللہ تعالی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا ایک گاؤں کی پردھان جی نہیں ممبر صاحب نہیں آج کے دور میں کسی نوجوان کوئی نیتا جی کہہ دے نا پھولا 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 نیتا اللہ امیر الممین امر فاروق عظم رضی اللہ تعالی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے حالت یہ ہے مٹی پر سوتے ہیں بول دو تکیہ مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہوں کون ایک ملک کا باشا نہیں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے اور یہی نہیں جو خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ جن کا نام سن کے شیطان بھی بھاگ جائے وہ امیر الممینین امر فاروق عظم رضی اللہ تعالی اید آنے والی تھی آپ کی بیٹیاں شہزاد تشریف لائیں اببہ حضور اید آنے والی ہے کپڑوں کے لیے پیسے دے دو امیر الممینین امر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بیٹیوں پیسے تو ہے نہیں کون کہہ رہا ہے امیر الممینین آدی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا پیسے تو ہے نہیں اور اب تو اگر بیڈی سی بھی جیت جائیں تو بہت راست ہیں ایک بار بن جائیں کسی سورت سے کچھ بھی بہت راست روڈوں میں پیسے بھی صاحب بیس یا تیس پرسین ہی لگ رہی باقی پیٹ میں جا رہا سب سب پیٹ میں کوئی سے بھی ہو اوپر سے نیچے تک کرپشن رشوہ دلالی اتنی ہے ہندوستان میں اللہ خیر فرمائے ہر چیز میں ہر لیتی وہ تو ختم ہو گئی اور کرشن کا یہاں کوئی کام نہیں بچیوں نے ایک مشورہ دیا اب حضور ایسا کرو آنے والے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی لے لو بولو ذرا سبحان اللہ یہ نہیں کہا بچیوں نے سانڈ گھاٹ کر لو کئی نہ کئی سے نکال دو نکال جائے گی آنے والے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لو آپ اپنی بہن بیٹیو پہ دیکھیں کتنے کتنے کپڑے ہیں علماری بھری ہوئی ہیں جو ایک بار پہن یا دوسرے فنکشن میں پہنا نہیں جائے گا شادی سے پہلے بھائی کی شادی ہے تو بہنوں کی شوپنگ دو مہینے شوپنگ کی اور کھانا کتنا کھاتی یہ تین چال لکھ میں پانچ لکھ میں وہ بھی بلکل سوال سوال کے کہیں لیویسٹک خراب نہ ہو جا چار لکھ میں کھانے کے لئے دو مہینے لگا دی لاکھوں روپے مہاگ لگا دی اور پھر بھی میچ نہیں مل پایا میری بیٹھی ہو میری بہن ہو میری ما ہو کھان کھول کے سنو امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی شہزاد یہ جو عادی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتا ہے اس کی بیٹھی آگئی کپڑوں کے لئے پیسے دو اور نہیں ہے تو پہلے سے تنخہ لے آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک خازین کو بلایا جو تنخہ دیتا تھا کہا یار ایسا کرو آنے والے مہینے کی تنخہ میں پہلے دی دو بولو در سبحان اللہ سبحان اللہ اب خازین کی بات سنیئے وہ کیا کہتا کہ حضور دیتو دوں گا ایک شرط ہے کیا کاغذ نکالا قلم دیا بولے حضور یہ جملہ مشنی ہونا چاہیے سب سنیں گے توجہ سے کہ حضور دیتو دوں گا مگر ایسا ہے یہ نہیں کہ آدھی میری اور آدھی تمہاری یا پہلے کیوں لے رہے ہو کئی نہ کئی سے راستہ نکالی لیں گے سب سے سیڈنگ ہوتی ہے روڈ ڈھلاؤ اپنی ہاتھوں میں تو اوپر تک سیٹنگ ہے خازین نے کیا کہا حضور پرچلو کلم لوں لکھ دو آنے والے مہینے تک زندہ رہو گے بول دو یار بول دو درہ حضور تنخہ تو دے دوں گا سیلری دے دوں گا مگر لکھ دو آنے والے مہینے تک زندہ رہو گے اتنا سنا آنکھوں میں عشق جاری رونے لگے قرآن کی آیت بڑی فائدہ جا اجلہم لا يستأخرون ساحتم ولا يستخدمون جب موت کا فرشتہ آئے گا موت نہ ایک لمہ پہلے آسکتی ہے نہ ایک لمہ بعد میں موت توہا کر رہے گی اور جب آگئی آگئی کسی سے کسی کو کئی چھٹکارہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا ملک الموت ازرائیل علیہ السلام آئے آئے اور چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تم نے اس کو پہچانا جو یہ تیسرا آنے والا تھا کہتے ہیں حضور پہچانا تو نہیں کہ یہ ملک الموت ازرائیل علیہ السلام تھے تو وہ شک کہنے لگا حضور مجھے بڑی ٹک ٹکی سے دیکھ رہتے ہیں گھوڑ سے دیکھ رہتے ہیں طرف دیکھ رہتی کیا بات ہے کہا یہ تیری روح قبض کرنے آئے تھی کہ حضور یہ تو معاملہ خراب ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا دنیا میں ان سے بچاؤ ان سے بچاؤ کسی صورت سے کہ کیا کرنا بلے حضور ہندوستان کی پہاڑی پہ بھیج دو مجھے ہواو پہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اچھا ہواو پہ جائے گا ہواو پہ سیر کر کے ہندوستان کی پہاڑی جائے گا جی حضور ان سے تو بچانا ان سے ڈل لگ رہا مجھے یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات ہوا کو حکم دیا ہوا نے ایک جھٹکے میں ایک ہی لمحے میں ہندوستان لا کے رکھ دیا پھر آگئے عزیل علیہ السلام عزیل علیہ السلام کہنے لگے وہ کہاں چلے گایا دوسرا والا آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ سے ڈر کے میں نے ہوا کو حکم دیا ہندوستان کی پہاڑی پہ بھیج دیا ملک الموت عزیل علیہ السلام نے کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ نے میرا کام کتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے لکھا تھا اس کی روح ہندوستان میں قبض کر لیا ہے اور یہ بیٹھا آپ کے پاس تھا تمہیں پریشان تھا کہ اس کی روح قبض کیسے کی جائے گی آپ نے میرا کام آسان کر دیا آئے روح قبض کر لی تو موت آگئی آنی ہے آنی ہے آنی ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اللہ اللہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آنکھوں میں آسو کہا یار یہ تو نہیں لکھ سکتا موت کو کیا پتہ کب آئے گی یہ تو نہیں لکھ سکتا تو پھر خاز ان نے کہا تو حضور جب زندگی ایک مہینے پہلے تک اور بعد میں آنے تک جینے کی گارنٹی نہیں تو سیلری کیوں لے رہے ہو تنخواہ پہلے سے کیوں لے رہے ہو اگر موت آگئی پھر بتھو کون حساب دے گا اللہ اللہ حضرت عمر فاروق عظم کی آنکھوں میں آسو ہے ارشاد فرمایا خاز ان تو نے میری دماغ کی گرے کھول دی خاز ان تو نے مجھ پر کرم کی اللہ اللہ گھر میں تشریف لائے شہزادیاں کہنے لگیں اببہ حضور پیسے دیجئے پیسے دیجئے ہمیں عید کے لیے کپڑے بنانے ہیں حضرت عمر فاروق عظم نے ارشاد فرمایا بیٹی ہو کپڑے کے لیے پیسے تو ہے نہیں تمہیں انہی کپڑوں میں عید کرنی ہوگی شہزادیوں نے کہا تا حضور اببہ حضور نہ عورتیں محلے کی مزاق منائیں گی ہماری انسلٹ ہوگی آپ کی انسلٹ ہوگی محلے کی بستی کی عورتیں کہیں گی دیکھو تو عمر کی بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑے پہل رہی ہیں دیکھو تو عمر کی بیٹیاں بیزتی ہوگی اللہ اللہ بیٹیوں نے جب اتنا کہا عمر فاروق عظم نے ارشاد فرمایا بیٹی ہو دنیا کی بیزتی کو مت دیکھو اببہ حضور کیا دیکھیں کہا اللہ کی رضا دیکھو رسول اللہ کی رضا دیکھو اببہ حضور کیا ملے گا عمر فاروق عظم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے آج تم پہت لگے ہوئے کپڑے دنیا میں پہنو گی اللہ پاک تمہیں جنت میں جنتی کپڑے پہنے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت زندہ بعد زندہ بعد ماشاء اللہ اپنے اندر انقلاب لائیے اور مرنے کی قبر کی حشر کی تیاری کیجئے مرنا ہے مرنا ہے مرنا اللہ پاک ہم سب کو ملکِ تفیقہ تفرمائے کل مشریف پڑیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفرالعظیم وما علینا اللہ السلام علیکم